الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین قفروا لو ان لہم ما فی الارد جمعیہ ومثلہو معہو لیافتادو بهی من عذاب یوم القیامہ ما تکبیل منہم بلہم عذاب العلیم صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلو علیہی کثیرا کثیرا سورہ مائدہ آیت نمبر چھتی ارشاد باری طالع ان اللذین قفروا یقینن جو لوگ قفر ہو گئے لو ان لہم ما فی الارد جمعیہ ومثلہو معہو اگر انہ دے کول جو کچھ زمین دے اندر ہے سارے دا سارا انہ دے کول ہوئے ومثلہو معہو اور ایدی مثل اور ہوئے یقینن جتنا زمین دے اندر ہے سارا انہ دے کول ہوئے زمین ساری دا سرمایہ مال ہر چیز انہ دا انہ دے کول ہوئے اور ایدے برابر انہ حور ہوئے لے یفتدو بہی من عذاب یوم القیامہ اور سارے دا سارا قیامت دے دن عذاب دے بدلے دین کہ انہ دا عذاب ہٹ جائے انہوں عذاب نہ ہوئے عذاب دے بدلے دین ما تقبلہ منہم اللہ فرمان دے نے بالکل قبول نہیں کیتا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اَرْ اِنَّ وَاسْتِ تَرْتُنَاكْ عَذَابٌ جَدَا اُحِيَ کفر اتنا بڑا جرم ہے اللہ دے رسولہ دے رسولہ دے نکار اللہ نو نا مننا اللہ دے رسولہ نو نا مننا کفر والا رستہ اختیار کرنا ایتنا بڑا جرم ہے اینا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ اگر کسے کافر دیکھو لے ساری زمین اور عیدے اندر جو کچھ ہے او دیکھول ہوئے اور عیدے برابر ایک انہور ہوئے اور اے سارے دہ سارا دیکھے تے اپنا عذاب جرنہ وہ چاند کے ٹال جاوے اللہ نے فرمایا ہرگز قبول نہیں کیتا جائے گا مطلب ہے پہلی بات ہے کہ اتنا زیادہ کسے دیکھو لے ہوئی نہیں سکتا اگر ہوئے بھی اور عیدے برابر ہور بھی ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ ہرگز قبول نے کیتا جائے گا مطلب ہے کہ انا دی کسے طریقے دنال بھی خلاصی نہیں ہو سکتی اور دوسری بات ہے کہ اللہ دیکھاں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے دنیا اور دنیا دے اندر جو کچھ ہے اللہ دی نظر دے وچے دی کوئی قدر قدر و قیمت نہیں اللہ دی نظر تی قدر و قیمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے اور دوسری بات اے پتا چلی کہ جنہ دے قول اے دولت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے دنیا دی دولت ساری نظر قیمتی دولت نظر پر لے وے اور سب تو زیادہ مالداری ہو غریب نہیں ہے جو دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی دولتی و امیر دنیا دی سب تو زیادہ قیمتی دولت دے قولے پھر قافرہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم چھ رہنگے اور اہل ایمان ہمیشہ جہنم چھ نہیں رہنگے اگر کسے گناہ دی وجہ نال گناہ دی وجہ نال وہ جہنم چھ چلے بھی گئے تو ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنگے اپنے گناہ دی سزا پہ اتنتو بعد بالآخر جنت چھ داخل ہو جنگے اہل ایمان دے جنت چھ داخل واسطی اللہ تبارک و تعالی نے اتنے اسباب رکھے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت رکھی ہوئی یہ پھر نیک اگر اولاد ہے اس دے اسباب رکھی ہوئے اگر کوئی والدین فوت ہوگے اولاد انہ دے پچھے جڑینا دعا کر دیئے اگر کوئی اولاد جڑیے نبالک یہاں دنیا تے ان تو پہلے ہی فوت ہو گئی دنیا تے ساتھ لین تو پہلے ہی فوت ہو گئی ایسی اولاد بھی ماں باپ دے حق دے و اندر شفاعت کرے گی اور ایسی اولاد جڑی نبالک فوت ہو گئی اور بھی شفاعت کرے گی بندہ مومن واسطے تو اللہ رب العالمین نے بخشش دے بہت زیادہ آسباب رکھے ہوئے اسی اس طرف آئیے تو سہی کتنی قیمتی دولت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جدے کوئی ایک کلمہ نہ ہویا ہے تے بڑا حلقہ کلمہ کتنا حلقہ کلمہ کتنی دیر لگ دی ہے لیکن جدے کوئی اے دولت نہیں اللہ نے فرمایا اور دنیا جو کچھ زمین دے اندر ہے ساری دی ساری ہر چیز اور یہ دے برابر انہ ہور اللہ فرمایا نے فیر بھی قبول نہیں کیتا جائے گا یہ دی قدر و قیمت اتنے دی لا الہ الا اللہ جہ مقابلے چھ زیرو ہے اور جدے پلے لا الہ الا اللہ اے وہ ہیرائے سانو لا الہ الا اللہ دی لاج رکھنے چاہیے دی ہے اتا خیال رکھنا چاہیے دا کہ اتنی اتا حفاظت کرنے چاہیے دی ہے جو دولت ساتھ نے مل گئی مفت چھ مل گئی ہے کوئی قیمت نہیں ادا کرنی پہی صحابہ اکرام نے پچھوکنیاں کی امتا ادا کرنیاں پہیانے سانو تے مفت چھ مل گئی ہے مفت چھ اور ایک کنی کتنی قیمتی دولتیں کہ جدن سامہ بند ہونیاں نہ کہ لا الہ الا اللہ جہ اتے بندہ قیم رہا کہ سامہ بند ہونیاں نہ کہ پھر پتہ لگ جائے گا کہ کتنی قیمتی دولتیں لے کے آگئے ہیں اللہ نے واضح اشاد فرمایا جدہ پھلے دولت نہیں جنہیں اس دولتوں دنیا دے اندر حاصل نہیں کیتا وہ ساری دنیا دی دولت اور اس تو برابر اور بھی دے گا کہ ہرگز قبول نہیں اللہ فرماندہ بلکل قبول نہیں کیتا وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ عَوْرِنْ عَوَاسْتِ دَرْدْنَاكَ عَزَابِ اِدھے یہ مستحق ہے اللہ دا شکر ادا کرو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے یہ عظیم دولت سنو دے دیتی اللہ کے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس عظیم دولت دی حفاظت دی بھی توفیق عطا فرماؤ یہ دی حفاظت کیے اللہ اور اللہ دے رسول دے حکمان دے اترچلے آجائے اور یہ دی ناقدری کیے اللہ دے اللہ دے رسول دے حکمان دے نا چلے آجائے اور جڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دے حکمان دے جڑا بندہ بھی جڑی انہوں دولت اور نعمت ملی اگر وہ دی ناقدری کر دے تو خس جاندی بے قدریاں دے کول نعمتہ نہیں رہ دیا اور اگر تسی شکر ادا بندہ شکر ادا کر دے اللہ اور دے دے اور اور ان شکر تم لعزیدنکم اللہ تعالیٰ فرمان دے رہا اگر تسی شکر ادا کرو گے تو میں مزید تو انہوں دے آنگا اگر تسی اس نعمتہ شکر ادا کرو گے تو انہوں اللہ تبارک تعالیٰ مضبوط ایمان دے گا اور مضبوط ایمان اور مضبوط ایمان اور اس دولت دا بہترین شکر ادا کرندہ طریقہ اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرما برداری ہے اللہ نے سنو دولت عطا کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت دی قدر کرندی توفیق عطا فرمائے اللہ اس دولتنو قبر تک لے کے جان دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی روز معاشر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاعت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينَ